ہلو بچوں نمسکار پیارے بچوں ہم لوگوں نے last class میں complex number شروع کیا تھا اور ہم نے یہ جانا تھا کہ آخر کار complex number کو کس طریقے سے represent کیا جاتا ہے اسے کیسے solve کیا جاتا ہے اگر اس میں کیسے کوئی چیز چار سے بڑی power کے آ جائے تو اس کو ہم کیسے solve کر کے آگے لکھ سکتے ہیں تو چلیے سوری تو چلیے آج ہم آج ہم کچھ نئے کوششنوں کو دیکھتے ہیں اور نئے topics کو دیکھتے ہیں کہ آخر کار ہم لوگ کیا نئے topic اور کیا نئے questions ہم کر سکتے ہیں تو دیکھئے ہاں جی چلے بچھو دیکھتے ہیں تو آج بچھو ہم لوگ multiplicative inverse topic پڑھنے جا رہے ہیں multiplicative inverse یہ بہت ہی اچھا topic ہے پیارے بچھو اور اس کا representation جو ہوتا ہے وہ کچھ اس پرکار سے ہوتا ہے کہ multiplicative inverse of complex number اور جیسا کی بچھو آپ کو پتا ہے کہ complex number کو z سے denote گیا جاتا ہے تو اگر یہاں پہ multiplicative inverse کی بات ہو رہی ہے تو کیا میں z کے اوپر inverse نہیں لگاؤں گا definitely لگاؤں گا کیونکہ inverse کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ کسی کی power یہاں پہ minus 1 کر دی جائے ٹھیک ہے اور اس کا formula ہوتا ہے بچھو اس کا formula ہوتا ہے mode کے اوپر bar اور یہ یعنی sorry z کے اوپر bar upon میں mode کے اندر z اب بولنے میں کتنا گندہ لگ رہا ہے کتنا گندہ لگ رہا ہے کہ z کا inverse mode کے اوپر mode کے اندر z کتنا گندہ لگ رہا ہے تو بچھو یہ تو ہم اپنی language کے لیے بولتے ہیں ہندی language کا use کرنے کے لیے باقی اس کا اصلی میں بولا کیا جاتا ہے میں آپ کو بتا دوں یہ z کے اوپر جو بار لگا ہوا اسے بولا جاتا ہے conjugate conjugate of complex number کیا بولا جاتا ہے conjugate of complex number اور یہ mode کے اندر جو z بنا ہوا ہے اسے کہتے ہیں modulus of complex number modulus of complex number ٹھیک ہے جی modulus of complex number تو یہ ہمارا کیا ہے بچھو یہ ہے ہمارے کچھ نام اور یہ تو آپ جانتے ہی ہو اس کو کیا بولیں گے multiplicative inverse of complex number کیا بولیں گے multiplicative inverse of complex number اچھا اب سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ conjugate of complex number ہوتا کیا ہے کیا چیز ہے یہ conjugate تو بچھو دھیان سے سنیے گا دھیان سے سنیے گا جیسے اس میں لکھا ہوا ہے اگر مان لیجی آپ کو کوئی complex number دیا ہوا ہے 2 پلس میں 3 آئیوٹا ٹھیک ہے اور آپ کو اس کا کیا کرنا ہے آپ کو اس کا conjugate کرنا ہے اس کا conjugate کرنا ہے تو بتائیے آپ اس کا conjugate کیسے کریں گے تو بہت ہی سمپل ہے آپ یہاں پہ complex number لکھ دیجئے اس کے اوپر بھی conjugate لگا دو اب جیسے ہی بچو میں آپ کو یہ بتا دوں جیسے ہی آپ conjugate ہٹائیں گے جیسے ہی آپ conjugate ہٹائیں گے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ conjugate ہٹائیں گے تو ہوگا کیا یہ conjugate ہٹتے ہی یعنی یہ بار ہٹتے ہی یہ جو بار لگا ہوا اوپر یہ جیسے ہٹے گا یہ بیچ کے sign کو change کر دے گا means اگر plus کا ہے تو minus کر دے گا minus کا ہے تو plus کر دے گا یعنی اگر میں کہوں کہ کوئی complex number ہے کوئی complex number ہے z is equal to x plus minus y iota اگر کوئی complex number ہے z is equal to x plus minus y iota اور بچو اگر میں اس کا کر دیتا ہوں conjugate اگر میں اس کا کیا کر دیتا ہوں conjugate تو بچو اس کے sign جو ہیں وہ بدل جائیں گے اور یہ بن جائے گا x minus plus minus plus y iota آپ کہو گے sir اس میں فرق کیا ہے یہاں پہ بھی تو آپ نے جو لکھا وہی same چیز یہاں لکھ دی تو بھائی فرق ہے فرق کیا ہے یہاں دیکھو plus minus یعنی اوپر plus نیچے minus اور یہاں پہ کیا ہے اوپر minus نیچے plus اس کا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ بھائی جب ہم اس والے کا conjugate کریں گے تو اس کا plus والا term اس کا plus والا term minus میں بدلے گا جبکہ minus والا term plus میں بدلے گا یہ کہنا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے کہ ہم جیسے ہی کسی کا conjugate کریں گے complex number کا تو plus والا term minus میں بدلے گا اور minus والا term plus میں بدلے گا اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے بچوں اچھا تو یہ complex number اب ایک بات یاد رکھنا ایک بات اور یاد رکھنا یہ conjugate تب ہی ہوگا یہ conjugate تب ہی ہوگا جب اس کے اندر iota کی term ہوگی ٹھیک ہے کبھی کبھی بچوں کو فسانے کے لئے وہ لوگ کچھ complex number اس طریقے سے لکھ جیتے ہیں جیسے 3 plus میں 4 iota square کہیں گے اس کا conjugate کرو تو میرے بھائی اس کا conjugate میں نے دیکھا ہے کئی بار بچے ایسے لکھ دیتے ہیں 3 minus 4 iota square بھائی یہ پوری طریقے اس سے گلت ہے کیونکہ جب آپ اس کا conjugate کروگے ٹھیک بات ہے آپ نے conjugate کیا لیکن 4 iota کا square minus 1 ہوتا ہے میرے بھائی تو یہ تو minus کا 4 بن گیا تو کیا بن گیا یہ تو ویسی minus 1 آیا اور digit کا conjugate تو کچھ ہوتا ہی نہیں digit تو جیسا ہے ویسا ہی رہے گا digit تو جیسا ہے ویسا ہی رہے گا digit میں minus plus میں کوئی فرق نہیں ہوتا bracket کھولنے پہ کیونکہ دیکھو bar کا مطلب اصل میں ہوتا ہے bracket ٹھیک ہے اصل میں ہوتا ہے bracket اس کے کچھ conditions ہوتے ہیں ہوں گا بھی دیرے دیرے ٹھیک ہے تو بچوں یاد رکھنا کہ digit بھی یہ چیزیں apply نہیں کرتی یہ صرف complex number کے لیے ہے conjugate اور complex number کوئی چیز تب ہی ہوتی ہے جب اس کے اندر iota کی form ٹھیک ہے نہ کی iota square کی ہاں iota cube ہوگا تو چل جائے گا کیوں کیونکہ iota cube کیا ہوتا ہے minus کا iota ٹھیک ہے تو iota square نہیں چل پائے گا کیونکہ term ہو ٹھیک ہے چلیے نوٹ کیجئے پھر آگے بڑھتے اس کو نوٹ کر لیجئے پھر میں آپ کو موڈولس بتا دیتا ہوں نا چلیے نوٹ کر لیا ہوگا اپنے اب جب میں آپ کو پہلے موڈولس بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب مال لیجئے آپ کو ایک complex نمبر دیا ہوا ہے a plus میں b iota اور آپ سے کہا گیا اس کا موڈولس نکالو تو پتہ کیا فارمولا ہوگا under root a square plus b square یہ ہی آپ کا موڈولس of z ہے یہ آپ کا کیا ہے موڈولس of z ٹھیک ہے اچھا اس کو نہ ہم r سے denote کرتے ہیں r سے دھیان رکھنا رکھنا یہ ہمیشہ کیا ہوگا positive ہوگا یہ ہمیشہ کیا ہوگا positive reason کیونکہ positive اس لیے ہوگا کیونکہ جب بھی کوئی چیز mode سے باہر نکلتی ہے آپ اچھے موڈولس of z ہوتا under root a square plus b square یہ آپ condition بن گیا ٹھیک ہے جلدی سے note کیجئے پھر multiplicative inverse ہم سیکھتے ہیں چلی اچھو ہاں جی تو ایک پہلے سب سے پہلے میں کوششن لیتا ہوں تا کیا لوگوں کو اس سارے ڈاؤٹ ختم ہو جائے اگزامپل 5 آپ کے بعد بھائی ایک complex number 2 minus 3 iota کہہ رہا ہے اس کا complex number نکال ساری اس کا multiplicative inverse نکال ٹھیک ہے نکال لیں گے پہلے ہم لیٹ کریں گے اس کو کس کے برابر لیٹ کریں گے جی کے برابر لیٹ کر لیا اب ہم جانتے ہیں we know that ہم جانتے ہیں کیا کہ z inverse کس کے برابر ہوتا ہے conjugate of complex number اور modulus of complex number ہم نکال لیں گے برابر ا ا کتنا بچ دو کا سکوئر ب کتنا ہے مائنس تین کا سکوئر یاد رکھنا مائنس پلس انکلوڈ کرتے ہو چلنا بچ 2 کا سکوئر 4 3 کا سکوئر 9 ہے ہاں جی تو z کتنا آگیا under root 4 9 13 ہوگا تو یہ بچ always بتائی آپ کو root میں رہے گا اس کا کوئی solution نہیں ہے now ہم inverse نکالیں inverse کیا ہوگا conjugate of complex number modulus of complex number conjugate کتنا بن چکا ہے 2 plus 3 iota upon root 13 z inverse is equal to ایک بار اس کے نیچے اور ایک بار اس کے نیچے ایسا کیوں لکھا کیوں complex number always کس میں چاہتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں اس کو root 13 سے multiply root 13 سے divide means rational کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیے note کیجئے بہت simple سے کوشش ہے آج آتے تو مطلب ایک طرح سے چاندی چاندی free کے number ہے آج میں 5.3 ختم کرا دوں 5.1 کے بعد ٹھیک ہے 5.2 ویسے تو آپ کے کوڑ سے ہٹ گیا لیکن پھر بھی کر آج آپ کے لئے خوش کبری یہ بچھو کہ polar form آپ کے topic سے ہٹ چکا ہے ٹھیک ہے next time ہم لوگ یعنی next time اس سال تو ہم لوگ polar form نہیں پڑ رہے لیکن next session والے بچے آئیں گے ان کو polar form کرائے جائے گا اور دکھ نہ ہو آپ لوگ کو بھی میں یہاں پر polar form at least کرا کے بھیجوں گا چلی بچوں یہ ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے ایک question اور کرا دیتا ہوں تا کی آپ کو سر نہ لگے کہ بھائی ایک question میں ہو گیا دیکھئے یہاں پہ question number 11 لکھ رہا ہوں ہے ncrt 4 minus 3 iota 12 ہے root 5 plus 3 iota 13 ہے minus iota اب آپ کو پتا ہے کہ minus iota کو 0 minus 1 iota لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کسی بھی complex number کا ٹھیک ہے اور مال لو اپنی طرف سے میں question لے لوں مال لیجی میں نے لے 14 question اپنی طرف سے کوئی بھی question لے لیا مال لیجی آپ complex number 4 تو اس کو آپ کیسے لکھ سکتے ہیں 4 plus 0 0 iota ٹھیک ہے یہ بات آپ سبھی کو پتا ہے اب کوئی سبھی question ہو آپ سبھی کا multiplicative inverse نکال سکتے ہیں اگر دیکھو یہ بھی آپ کر سکتے ہو یہ بھی آپ کر سکتے ہو بس کرنے طریقہ الگ ہوتا ہے میں 13 کرتے ہوں ٹھیک ہے چلیے کرتے ہیں لیٹ کریں گے میں 13 کر دکھا رہا ہوں باقی آپ خود کریں گے ٹھیک ہے minus iota دیا ہو ہے تو کیا میں اسے 0 minus موڈلس و موڈلس موڈلس نکال لیں پہلے لکھنا تو ہے لکھنا تو ہی لکھنا تو موڈلس نکال ہوگے تو کیا بنے گا 0 minus 1 iota پہ conjugate ہٹاؤ 0 plus 1 iota ٹھیک ہے now اب کیا نکال ہوگے آپ موڈلس تو موڈلس نکال لیں گے under root a سکوئر پلس b سکوئر تو آپ کو پتا a کا 0 کا سکوئر 0 1 کا 1 under root 1 اور under root 1 کیا ہوتا ہے 1 ہی ہوتا ہے under root 1 ہوتا ہے 1 ہی ہوتا ہے تو اب کیا نکال نکال inverse اور inverse conjugate upon modulus conjugate کتنا آیا 0 plus 1 iota اور یہ کتنا 1 تو 1 تو کیسے بھی رکھ لو اسی حالات میں رہتے ہیں تو یہ آگیا ہمارا کیا بچو multiplicative inverse ٹھیک ہے تو کوئی سب یہ کوششن ہو تو آپ سب کر سکتے ہیں 11 12 اور 4 سوری کوششن جو میں اپنی طرف سے دیا ہے یہ سارے کوششن آپ ٹرائی کریں ہے ٹھیک ہے تو آپ multiplicative inverse ختم ہو گیا ہے اور اس کے بعد میں 5.3 شروع کر رہا ہوں اور ایک کوششن نمبر 14 بھی میں اپنی طرف سے کرا رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے کرنے کے لئے دیا تھا آپ لوگوں کو لیکن بتا نہیں آپ نے کیا کیا نہیں کیا یہ میرے کوئی یاد نہیں ہے جلے لے نوٹ کر لو میرے بچوں بچوں چلا بچوں دیکھیں گے اب اس کا کوششن نمبر 14 ہے ملٹیپل کیٹیو انورس کا تو ہے نہیں وہ لیکن سٹینڈر فارم گیا تو وہ کرنا ہے چلی بچوں دیکھیں گے دیرا کوششن نمبر 14 3 plus root 5 iota 3 minus root 5 iota under root 3 plus under root 2 iota minus root 3 minus root 2 iota کہہ رہا ہے بھائی اس کو standard form میں بدلو تو ہمیں let کرنا ہے اس کو کس کے برابر بھائی پہلے تو let کرلو اس کو کس کے برابر z کے برابر اب solve کریں گے a plus b a minus b formula بنتا ہو دیکھ رہا بچوں آپ کو جی بالکل دیکھ رہا تو a ka square minus b ka square یہ root 3 plus root 2 iota minus and minus root 3 minus minus plus root root 3 root 3 cancel 3 square 9 root 5 square 5 and iota square this one root 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 two two root root two root 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 two root 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 نمبر آ جائے گا جیسے روٹ 5 روٹ 5 5 روٹ 2 روٹ 2 2 اس طریقے سے لیکن یہی نمبر اگر آپس میں ایڈ کر رہے ہوں تو یہ بنتا ہے ایک بار روٹ اے ایک بار روٹ اے تو روٹ اے یعنی جتنی بار ایڈ کریں گے اتنے نمبر آ گیا جائیں گے ٹھیک ہے جیسے روٹ 5 پلس روٹ 5 2 روٹ 5 مائنس روٹ 2 مائنس روٹ 2 مائنس کا 2 روٹ 2 سمجھ ماری بات تو یعنی منٹیپلائی میں اس پرکار سے فرق پڑتا ہے اور ایڈیشن میں اس پرکار سے فرق پڑتا ہے تو دیکھ لیجئے روٹ 2 پلس روٹ 2 2 روٹ 2 ٹھیک ہے جیڈ برابر نو مائنس 5 آئیوٹا اسکوائر کتنا ہوتا ہے مائنس 1 2 روٹ 2 آئیوٹا جیڈ برابر نو مائنس مائنس پلس کا 5 2 روٹ 2 آئیوٹا 14 2 روٹ 2 آئیوٹا دو سے کاٹیں گے ساتھ جیڈ کی ویلو آگی 7 اپون میں روٹ 2 آئیوٹا اور آپ کو اچھے سے پتا ہے ریشنالائیزیشن ہمیں کرنا پڑے گا ہی روٹ 2 آئیوٹا روٹ 2 آئیوٹا اس سے ہم ریشنالائز کر دیں گے تو کیا بن جائے گا یہ 7 روٹ 2 آئیوٹا روٹ 2 کو روٹ سے کریں گے 2 آئیوٹا کو آئیوٹا سے کریں گے آئیوٹا کا سکوائر 7 روٹ 2 آئیوٹا 2 آئیوٹا کا سکوائر مائنس 1 7 روٹ 2 آئیوٹا مائنس 2 مائنس اوپر چلا جائے گا z مائنس 7 روٹ 2 اپون 2 آئیوٹا ٹھیک ہے اب اس کو سٹینڈڈ فارم میں لکھنا ہے تو دیکھو آئیوٹا والی ٹرم تو ہے لیکن ریل نمبر والی ٹرم نہیں ہے تو 0 پلس مائنس 7 روٹ 2 اپون 2 آئیوٹا تو یہ ہماری کیا آگئی اس ٹینڈڈ فارم آگئی یہ ہماری کیا آگئی اس ٹینڈڈ فارم آگئی تو جلدی سے اسے نوٹ کرلو بچھو ہے پھر میں 5.3 شروع کرتا ہوں آپ کے لئے ٹھیک ہے تو یہ نوٹ کر لیا ہوگا آپ نے ٹھیک ہے آج میں تھوڑا جلدی میں بھی ہوں اس لئے میں آپ کو نوٹ کرنے کا ٹائم جو ہے نہیں دے رہا ہوں کہ آپ مطلب ویڈیو پاوز کر کے ہی نوٹ کرتے چلے جائیں ٹھیک ہے لیکن آپ کا ٹائم ویشت نہ ہو ٹھیک ہے اس لئے میں آج ایک پرٹیکولر ٹرپک ختم کرا کے ہی جاؤں گا چلیے دیکھیں گے بچو آج ہم وہ سوری بچو آج ہم وہ ٹاپک کرنے جا رہے ہیں جو آپ سے ٹینت کلاس میں ایک سمیں میں چھڑوایا گیا تھا آپ کہو کہ نہیں سا رہا تھا کچھ نہیں ہے ہمیں ایک سب کروایا گیا تھا نہیں بھائی کروایا سب گیا تھا لیکن چھڑوایا گیا تھا کیا بولا گیا تھا آپ سے کہ یہ چیز آپ 11 کلاس میں سیکھیں گے اور وہ کونسی کنڈیشن ہے یاد کرو کوڈرٹیک ایکویشن میں آپ نے ایک چیز سیکھتی تھی ڈی is less than zero یعنی جب ڈی کی ویلو نیگیٹیو آ جائے تو ہم کہتے ہیں اینا it has no real roots اس کے پاس کوئی ریل روٹ نہیں ہے کوئی واسطتوک مول نہیں ہے یہی سیکھتا ہم نے تو ایسا کیوں ہوتا تھا کیونکہ ڈی کی value کس میں آ جاتی تھی minus میں آ جاتی تھی اور جب zero سے چھوٹا ہوتا ہے تو no real roots اور یہ بات صحیح تھی بلکل اور جو no real roots کا جو answer تھا وہ آج میں دینے جا رہا ہوں کہ آخر کار وہ no real roots کو ہم کیسے solve کرتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے ہم نے کیا سیکھا تھا 10th class میں ہمیں یہ سیکھا تھا کہ اگر quadratic equation میں بھائی کیا نہ بنے factor نہ بنے factor نہ بنے اور یا ڈی کی value zero سے چھوٹی آ جائے تو ہم اسے solve نہیں کرتے ہم نے یہ 10th class میں سیکھا تھا لیکن آج ہم 11th class میں کیا سیکھنے جا رہے ہیں کہ اگر ڈی کی value zero سے چھوٹی آ جائے تو اس کو solve کیسے کرے کیونکہ میں نے آپ لوگوں سے 10th میں اگر بات کی تھی کہ بھائی اگر آخر کار کوئی question بنا ہے تو اس کا answer ضرور بنایا جائے گا ٹھیک ہے اگر کوئی question بنایا تو اس کا answer ضرور بنایا جائے گا ٹھیک ہے اب وہ کو کیسے نہ کیسے توڑ مرود کے ہم ان کا answer نکالنے کی پوری کوشش کریں گے تو بھائی آج وہی کوشش ہم کرنے جا رہے ہیں کہ جو ہم لوگوں نے 10th class میں چھوٹ دیا تھا کہ بھائی ہم سے نہیں ہو رہا ہے اور اس کے کوئی real root نہیں ہوں گے ابھی بھی اس کے real root نہیں ہے لیکن ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ ہاں بھائی ایسا بھی ایک answer ہو سکتا ہے تو وہ answer کیا ہے جب دیکھیں گے دھیان سے سب سے پہلا تو میں آپ کو discriminate method بتا دوں 10th class کا کہ d is equal to b square minus 4ac ہوتا ہے اور جو xy جو بھی ہوتا ہے اس کا formula ہوتا ہے minus b plus minus under root d upon 2a یہ ہوتا ہے یہ formula ہم نے سیکھا تھا 10th class میں اب 5.3 نکالیں گے آپ لوگ اور اس میں quadratic equation دیکھیں گے جیسے مال لیجئے question number 2 2 x square plus x plus 1 برابر 0 آپ اس کا جتنا مرجی factor بنانے کا کوشش کر لو بھائی factor بن جائے گا اس کا اس کا factor بن جائے گا factor تو بن جائے گا لیکن roots real نہیں نکلیں گے roots کیا نہیں نکلیں گے real نہیں نکلیں گے چاہے تو try کرو کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی میں نے کیا بتا جتا ہے root real نہ ہونے کی condition کیا ہے کہ d کی value 0 سے چھوٹی ہونی چاہیے root real نہ ہونے کی condition کیا ہے کہ d کی value کس سے چھوٹی ہونی چاہیے 0 سے so آپ کو پتہ ہے a کی جگہ پہ کون ہے x square کے آگے 2 b کی جگہ پہ کون ہے x کے آگے 1 اور c کی جگہ پہ کون ہے یہ 1 تو بس d is equal to b square minus 4ac b کتنا ہے 1 کا square 4 a کتنا ہے 2 c کتنا ہے 1 1 کا square 1 4 2 جا 8 cancel out minus 7 دیکھو d کی value 0 سے چھوٹی آگئی اب جب d کی value 0 سے چھوٹی آگئی ہے تو بھائی ہمیں تو no real root سے یہاں پہ لکھ دینا چاہیے تھا 10th class میں جیسے ہم کرتے تھے لیکن ہم نے 11th class میں کیا سیکھا کہ بھائی answer تو نکالنا ہے ہر حال میں تو ہم اس میں جائیں گے ہم اس میں جائیں گے now x برابر minus b plus minus under root d upon me 2 a minus یہ formulae کا minus ہے b کتنا ہے 1 plus minus under root d کتنا ہے minus 7 2 a کتنا ہے 2 minus 1 plus 1 plus plus minus اچھا اس root minus 7 کو کیا میں 7 into minus 1 لکھ سکتا ہوں کی نہیں جلدی بتا دو 2 to 4 لکھ سکتا ہوں نا میں under root minus 7 کو 7 into minus 1 لکھ سکتا ہوں بلکل لکھ سکتا ہوں چلیے اب کیا میں اس کو کو الگ-الگ بھی لکھ سکتا ہوں جی بلکل لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے اگر root a into root b ہوتا ہے تو وہ آگے جا کے root a into b بن جاتا ہے یعنی ہم اس کو separate کریں بھی لکھ سکتے ہیں کوئی دکھت کسی بچے کو سمجھ میں آرہی ہوگی بات کہ اگر بھائی ان کو ایک ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں تو وہی میں نے کیا 7 into minus 1 کو میں نے الگ کر کے کیا بنا دیا root 7 into root minus 1 اب دیکھو آپ last class میں پڑھ چکے ہو کہ وہی root minus 1 کی value iota ہوتی ہے کیا ہوتی ہے iota بس جی اس کو لکھ دو ایک بار plus میں value اور ایک بار minus میں value یہی اس کا answer ہے یہی اس کا answer ہے تو دھیان رکھنا بچوں اس طریقے سے ہم لوگ اس کے جو real roots نہیں ہیں اس کو بھی solve کر کے ہم یہاں تک پہنچا سکتے ہیں ٹھیک ہے چلو ایک آدھا question اور دیکھتے ہیں جیسے یہ question دیکھو ninth اس کو note کر لو پھر ایک آدھا question اور کرا دیتا ہوں ایک دو question اور کرا دیتا ہوں پھر 5.3 کے اب سارے question خود کر پاؤں گی ٹھیک ہے note کو روشے کر لیا چلو مجھے ویڈیو پاؤں کر کے نہ شروع ہو جائے گا بس question number question number 9 دیکھیں گے x square plus x plus 1 upon root 2 برابر 0 ٹھیک ہے अब کیا کریں گے अब دیکھو आपने सीखا ہے tenth class में بھی कि जब بھی fraction में कोई digit آ جائے तो सबसे पहले इस fraction को हटाओ कैसे हटाओ जितनी भी fraction में digit है उससे multiply कर दो या उसके L से कर दो तो ठीक है जी multiply कर दिया अब पहले multiply करो इससे यानि अब यह सबसे multiply होगा x square से होगा root 2 x square x से multiply होगा root 2 x इससे multiply होगा root 2 से root 2 कटेगा 1 और 0 से multiply होगा तो 0 अब आप जानते हैं A की जगा पे root 2 B की जगा पे root 2 C की जगा पे 1 तो बस now D निकालना है तो B square minus 4AC B कितना है root 2 का square 4A कितना है root 2 C कितना है 1 root 2 का square 2 और यह 4 root 2 अब एक बात खुश सोचो ना 2 भाई एक यानि एक डिजिट है और 4 root 2 अब देखो ना अगर मैं इस root 2 को भी छुपा लूँ तब भी 4 क्या हो रहा है 2 से बढ़ा आ रहा है और यहां root 2 से multiply करेगा तो digit तो root 2 की value 1.414 होती है और जब मैं इसको 4 से multiply करूँगा तो obvious सी बात है 16 और यह 5 फिर यह 16 यह 2 देखो देखो 2 से और बड़ी आई की नहीं आई value value जो आई वो क्या आई 2 से सरी एक मिनट एक मिनट यह क्या कर रहा हूँ मैं 16 1 4 एक मिनट यह देखो 2 से बड़ी आई की नहीं आई बच्चो 5.656 आगी value इसका मतलब क्या हुआ कि value अगर मैं इसमें से यह minus करूँगा तो obvious सी बात है negative में value आईगी ठीक है तो हमने क्या देखा बच्चो कि यह भी एक negative value है यह भी एक negative value है जो 0 से चोटी है जो 0 से चोटी है तो आप क्या करेंगे now अब हम क्या करेंगे बच्चो x is equal to minus b plus minus under root d upon me 2a तो x बराबर minus b की जगा पे root 2 plus minus under root ठीक है under root क्या करेंगे बच्चो 2 minus 4 root 2 upon me 2a की जगा पे root 2 x बराबर minus root 2 plus minus हम जी बच्चो अब मुझे एक simple सी बात बताना आप बस एक simple सी बात बता दो हम जी क्या अगर मैं इस मेंस माइनस common ले लूँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 root 2 minus root minus 2 हा की ना लिख सकता हूँ की नहीं बच्चो बिलकु लिख सकता हूँ क्यों क्योंकि मैंने minus common लिया है ठीक है minus common क्यों ले रहा हूँ क्योंकि मुझे complex number बनाना है अच्चा x बराबर minus root 2 plus minus अब क्या मैं इस under root minus 4 root 2 minus 2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 root 2 minus 2 into मैं minus 1 क्या कोई भी फर्क पड़ेगा जी नहीं पड़ेगा अच्चा अब जैसा कि आप जानते हैं कि वई मैं इसको क्या कर सकता हूँ separate भी कर सकता हूँ कर सकता हूँ की नहीं जी बिल्कुल कर सकते हैं x बराबर minus root 2 plus minus 4 root 2 minus 2 और ये क्या बन जाएगा iota ये क्या बन जाएगा iota upon 2 root 2 अब ध्यान से देखना बच्चो अब ध्यान से देखना क्या देखना ध्यान से x बराबर minus root 2 plus minus हावे 4 root 2 और 2 में से common क्या रहा है 2 अंदर बचेगा 2 root 2 minus 1 क्या बचेगा 2 root 2 minus 1 अच्छा अब क्या मैं अब क्या मैं इन तीनों को ऐसे लिख सकता हूँ root 2 into 2 root 2 minus 1 iota लिख सकता हूँ की नहीं बिल्कुल लिख सकता हूँ क्यों क्यों क्योंकि ये 2 अब इस bracket से बाहर है इसका मतलब क्या हूँआ multiply में है तो इसको भी अलग से लिख सकता हूँ تو کینسل تو ایکس کا آنسر ایک بار پلس میں آئے گا اور ایکس کا آنسر ایک بار مائنس میں آئے گا ایک بار کس میں آئے گا مائنس میں آئے گا تو بچوں یہ رہا آپ کا آنسر تو نائنت کوششن جو تھا وہ تھوڑا سا ٹپیکل تھا اس لیے میں یہ میں نے کوششن خود کر آیا ہے ٹھیک ہے کرو ایک کوششن اور کراتا ہوں میں بھی آپ کو ٹینتھ کراتا ہوں اس کے بعد ٹھیک ہے یہ نوٹ کرلو جلدی سے پھر میں آپ کو ٹینتھ کوششن کراتا ہوں یہ لاشٹ کوششن ہوگا ٹینتھ اس کے بعد پوری 5.3 آپ خود کریں گے اور جو ڈاؤٹ رہے ہیں مجھے بتانا پھر میں ہی کرا دوں گا ٹھیک ہے اچھا کچھ بچوں کا کوششن یہ ہوگا کہ سر آپ نے یہاں پہ مائنس کومن لیا ہی کیوں تو بچوں میں آپ کو یہ بتا دوں کیونکہ ہم سالو کرنے جا رہے ہیں کومپلیکس نمبر اور جیسا کی میں نے یہاں پہ دیکھا کہ جب میں اس کو سالو کر رہا ہوں تو جیرو سے ویلو چھوٹی آ رہی ہے اور جیرو سے ویلو جب بھی چھوٹی آتی ہے تو ڈ کیا ہوتا ہے ڈ کی پاس کیا ہوتا ہے مطلب کارڈرٹک ایکویشن کی پاس کیا ہوتا ہے نو ریال روٹس اور جب ریال روٹس ہی نہیں ہے تو مجھے دکھانا پڑے گا نا کہ ہاں بھئی وہ ریال روٹ نہیں ہے اور ریال روٹ نہ ہونے کی کنڈیشن کون سیٹسفائی کرتا ہے آئیوٹا کون سیٹسفائی کرتا ہے آئیوٹا اس لیے میں نے یہاں پہ مائنس کومن لیا ہے ٹھیک ہے چلیے چلیے نوٹ کر لیا ہوگا ویڈیو پاہنس کر کے اب دیکھو لاشٹ کوششن ٹینتھ کوششن کرا دیتا ہوں ٹینتھ کوششن بھی وہ آلماسٹ ایسا ہی ہے ایکس سکوئر پلس ایکس اب آن میں روٹ ٹو پلس ون برابر زیرو ٹھیک ہے چلو آج کا لاسٹ کوششن پھر سے پتا ہی آپ کو فریکشن میں جو ویلو ہوگی اسے روٹ سے منٹیپلائی روٹ ٹو ایکس سکوئر روٹ ٹو سے روٹ ٹو کٹ جائے گا ایکس روٹ ٹو ون اور یہ جیرو پھر آپ کو پتا ہی ہے اے کتنا ہے روٹ ٹو بی کتنا ہے ون سی کتنا ہے روٹ ٹو تو دی نکالیں گے بی سکوئر مائنس فور ایسی بی ہے ون سکوئر 4 a کتنا ہے روٹ ٹو c کتنا ہے روٹ ٹو ون کا سکوئر 1 4 روٹ ٹو 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 4 ڈو جائے 8 مائنس 7 آگے آپ ساری کہانی جانتے ہیں ایکس برابر مائنس ب پلس مائنس انڈر روٹ ڈ اپ آن 2 اے مائنس ب کتنا ہے ب ہے اب آپ کا 1 پلس مائنس انڈر روٹ ڈ مائنس 7 اور یہ کتنا ہے روٹ ٹو ہاں جی ایکس برابر مائنس 1 پلس مائنس 7 انڈو مائنس 1 2 روٹ 2 انڈر روٹ 7 اور اس کو تب آپ کو پتا ہی ہے چلو میں آپ کے لئے پوری سوویتھا کے ساتھ لکھتا ہوں اور یہ اس طریقے سے اب آپ کو پتا ہی ہے ایک بار آنسر پلس میں اور ایک بار آنسر مائنس میں ٹھیک ہے بچو تو اسی کے ساتھ آپ کا 5.3 بھی ختم ہوتا ہے میں نے اس کے جتنے بھی ٹپیکل کوش ٹائپ کوششن تھے وہ کرا دیئے ہیں اور اگر لگتا ہے پھر بھی کوئی ڈاؤٹ آتا ہے تو مجھے وڈس اپ کیجئے اپنا ڈاؤٹ اور میں پھر یہاں پر سولو کرتا ہوں ٹھیک ہے چلیے نیچ کلاس میں ملتے ہیں آج کی سوا یہی ختم کرتے ہیں